دیکھ میں اس وجہ تو حاضر ہو گیا کہ شاید میری پخششدہ سامان بڑھوں گی میرے بھائیوں دوست و مزرگوں کافی بیانات ہو گئیں مزید بھی شاید حسن کہ میں نظریاتی بندہ ہاں میں صرف ایک بات عرض کرنی ہے انہیں بعد انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کرے ساں تو ساں حضرات توجہ فرماؤنی ہے وہ بات بڑی اہم میں غیر معبولی حیثیتی حامل ہے اے مہینہ شابان دا بڑی عظمت والا ہے اور آج دی جری رات ہے اے رات بھی بڑی عظمت اور برکت اور مغفرت والی ہے اس دے اندر کوئی شک شبا نہیں اس رات دے حوالے لال دنیا دے اندر ترائے قسم دے گروہ ہیں اور او غلط فہمی دے اندر مبتلائے پہلا طبقہ او ہے جنا دا خیال اے ہے کہ اے جڑی پندرہ شابان واری رات ہے اندھی کوئی فضیلت نہیں اس دی کوئی عبادت دی حیثیت نہیں او بلکل اس راتہ انکار کرے دن دوسرا طبقہ او ہے جڑے آدم کے سارا سال کوئی نماز روزے دی ضرورت نہیں بس ہی رات عبادت کرو بخش شعبے سی تریجہ طبقہ او ہے کوئی عدن ایرات عید دی راتے خامن پکاون دی راتے جسن میلے دی راتے جلور سنگامی دی راتے چراغہ دی راتے نوے کپڑے پہو عید مناؤ حلوہ پکاو چراغہ کرو رسمہ روایج پورے کرو میرے دوستو بزرگو ایر تریجہ طبقہ غلط فہنی جو مبتلا ہے ایرات دی فضیلت روایات قلو ثابت ہے ایرات بڑی عزبت والی ہے بڑی فضیلت والی ہے ایر حوالے لان میں ہک مختصر یا رسالہ لکھے زیادہ تعداد کوئی نہیں چار پنڈ دانے میں لئی ودا او تسا حضرات گن گناہے علم والے وہ فیضہ مند شاہے بعد تلاش کرے سو تلا مل سا نوجی باتیں ہیں کہ جرے لوگ سمجھے دن کہ فرد نماز دی ضرورت نہیں فرد نوزے دی ضرورت نہیں سارا سال بندہ عبادت کر رہے نہ کر رہے ایرات بس نفلی عبادت کر رہے ہر شرد ماف ہووے سی مغفرت ہووے سی یہ غلط فہمی تھے یہ نظریہ ہو یہ انہوں نے نظریہ ہے فرض نماز دا ادا کرنا ضروری ہے روزے فرض دا ادا کرنا ضروری ہے جنہیں آج تک نمازہ نہیں پڑھا یا روزے نہیں رکھے وہ توبہ استغفار کر رہے لیکن انہوں نے باوجود قضاء نماز پڑھنا ضروری ہے قضاء روزہ رکھنا بھی ضروری ہے جتنے سالے دی زکاة نہیں ادا کی دی انہوں نے ادا کرنا بھی ضروری ہے غلط فہمی دے اندر نہ رہو کل قیامت والے دن نہ کھا ہے سنو سمجھایا کلنا پیغام تسا تک پہنچ گیا سمجھائیے اگر کوئی بندہ حقوق العباد پامال کرائے پرائی زمین دا بننا بھندے اپنے بھائییں دے بھیڑے دا حصہ ریرہ ست دا کھا گئے کرزہ لے کے واپس نہیں کی دا یہ توبہ نال یہ غلطی گناہ ماف نہیں ہودا جب تک کرزہ ادا نہ کرے بھیڑنا دا حصہ نہ دے پرائیہ حق بڑا کھا دا ہوئے واپس نہ کرے میرے دوست و بزرگوں حقوق العباد ماف نہیں ہودے جب تک بندہ ادا نہ کرے اور انہ کو لئے مافی بھی نہ منگیں مسئل سمجھائے غلط فہمی جنی رہو تیسری بات یہ ہے کہ رشم دی رات نہیں رواجیں دی رات نہیں حلوے مانڈے دی رات نہیں چراغان دی رات نہیں جلوس کا دن دی رات نہیں میرے پیرے دوست و بزرگوں عبادت دی رات ہے لیکن میں جریبات ضروری سمجھاؤنا چاہنا اس سمجھ گئنو عبادت جری کرنی ہے اکیڑے طریقے تے کرنی ہے سادے اکابر علماء دو بندی یا تخصوصیت ہے کہ اے رسمہ رواجہ دیکھائے نہیں ہر کم اوے کرنن جمع شریعت کلو ثابت ہے گلسہ میں جائی ہے عبادت ضرور کرو عبادت زندگی دا مقصد ہے عبادت نال اللہ پاک راضی ہونے احتمام فرماؤ عبادت کرو لیکن میں آج ہی ضروری بات نہ سنیئے تُسے ذہن نشین فرماؤنی ہے سب حضرات توجہ فرماؤ خاص کر لکھے پڑے حضرات دینی متعلق والے حضرات نوجوان علماء فضلاء وہ پوری توجہ کرن میری معروضات تھے حضرت مولانا نرولا شیف متظلہ العالی ارداکی علماء اور دیگر حضرات توقف صحابہ دی شان سنوینے رہوینن صحابہ دا بڑا مقام صحابہ دی بڑی عظمت صحابہ دی بڑی عزت نبی دے صحابہ حضرت نبید شاگردن پیغمبر دے صحابہ حضرت نبید مریدن نبید صحابہ اولین مومنینن نبید صحابہ نبوت اینی غواہن نبید صحابہ قرآن دے قاتبن نبید صحابہ حدیث دے راوین نبید صحابہ سنت دے ترجمانن نبید صحابہ پہلے نمازین پہلے حاجین پہلے غازین پہلے مجاہدن نبید پہلے پہلے سپاہی حضرت طبید تربیت جافتائن کامیاب جنتی اللہ باغن ایمانو دونے دے اندر رضا بتمغہ اتا کیتے اے تمام فضائل مناکب محامد بلکل سچن برحقن اصادہ اس غلط ایمانے لیکن میں اج ہی بات نمی کرنیے جوی پلباغن دے دوستے نہیں سنی دوسرہ توجہ نہیں فرمائی او بات اے ہے پوری توجہ کرا ہے او بات اے ہے کہ حضرت پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ اور آپ دے تلامزہ اور آپ دے شاگر اور آپ دے اصحاب آپ دے مساہبین اوہ شادی عبادت واسطے نمونہ اور میار جوی عبادت پوری توجہ کرا ہے جوی عبادت صحابہ نے کیتی ہے اوہ عبادت کرنی ہے جوی عبادت صحابہ نے نہیں کیتی اوہ عبادت نہیں کرنی جوری عبادت صحابہ نے فرمائیے وہ عبادت کرنیے جوری عبادت صحابہ نے نہیں کی تھی وہ عبادت وہ عبادت ملے گئے نہیں صحابہ بھوزو کرنے لی تُسا کرو صحابہ ازانہ بھوزنے لی تُسا ازانہ آنکھ ہو صحابہ نمازہ پڑھنے لی تُسا نمازہ پڑھو توجہ کریں صحابہ ازان جوری عبادت واسطے دے میں اوہ عبادت واسطے ازان دے ہو جوری عبادت دی صحابہ نے ازان نہیں دیتی اوہ دی ازان نہ دے ہو جیسی جیسی ازان صحابہ دیتی ہے اوہ جوری ازان دے ہو رہی ہے جوری ازان صحابہ میں نہیں دیتی اوہ ازان نہیں دے ہو رہی کچھ سمجھ جائیے یا نہیں سمجھ جائیے صحابہ آزان دیرن نماز لازتے نمازہ کتے ہیں بولوے جائے نہیں نمازہ کتے ہیں آزانہ کتے ہیں یا کئی کئی لوگ ترائے پاگا دیرن تو سمجھ نہیں آئیے کچھ سمجھ جائیے آئیے صحابہ کیلئے آزان دیرن صحابہ جلئے آزان دیرن نبیدہ صحابی نبیدہ بانگا حضرت بلال رضی اللہ عنہ آزان دیرن آزان کرے پہلے عوض بللہ پڑھنا سوچے دے ہو خیصلہ ہی فرمے دے ہو بسم اللہ پڑھنا ان اللہ و ملائکہ پڑھنا صلاح پڑھنا بلال دے دلیج نبیدہ عشق ہے نا گرون کی فیصلہ کرائیں بلال ودہ آشک ہے چھوٹا بلے گا نہیں کئی کئی بندے ہنچپ کر گئے بلال دی بانگ اصلیہ نکلی لوگا نہیں بلے نبی علیہ السلام دے چار بانگے مکہ دا بانگا ابو محضورہ مدینہ دا بانگا بلال حضرت عبداللہ ابن عمر مکتوب مسجد کبار دا بانگا حضرت سات چارے معزن پاک پر عمبر دل جرلو ازان پاک نبی آپ سکھائیے میں پوچھنا انہ دی ازان اصلی ہے نکلی لوگا نہیں بلے لے مکہ دا بانگا حضرت ابو محضورہ رضی اللہ عنہ اپنی ازان دہال آپ پیان پیان فرمے دیں اللہ بلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلطہ آزان حضرت ابو محضورہ فرمائے من پیغمبر ازان آہاں شکھائیے اللہ باش یہ ازان اصلی ہوسی نکلی اصلی ہے لوگا نہیں بلے لے اصلی ہے میں ہر بانگا فرمائے وہ بانگا دیاں کاری جن پیغمبر دنوں شکھائیے حضرت ابو محضورہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا اللہ بلی ربین ازان شکریہ اللہ اکبر اللہ woo اکبر اللہ اکبر اشهدو ان محمدj احام اچı اعتنی فرمائے ابو محضورہ فا ان كان صلاة صبحی اگر شبا خیر مات اگر دانوو فقد الصلاة خیر من اللہ مرت دیں تو دفعہ السلامت و خیر من اللہم لئے تھا کر اللہ نبی والی اعزام صحابی والی پان اللہ صاحب کو یہ پانے نصیب کر آمین اگر تبیدر صحابہ نماز ناستی اعزامات میں دوستان دیگو میرے پیارے دوستو اگر تبیدر صحابہ نے عید رماض کرو پہلے اعزام نہیں دیتی اگر تبیدر صحابہ نے عید رماض کرو پہلے تقدیر میں آگی دوستان دے تگبیر میں آخری پانکہ پیغمبر صحابہ نے جنازہ کنے پہلے بھی آزام نہیں دیتی جنازہ کنے پہلے تقبیر بھی не آخری دوستان جنازہ کنے پہلے آزام بھی не آخری جنازہ کنے پہلے تقبیر بھی не آخری باگڑ ترہن والا مسلمانہ اللہ وقت توجہ کر جنازہ کنے پہلے تاں آزام کائنی لیں دگلوں گھر تصندباد کپرتے باندے در اگر خبر ایک کی تھوڑا ہی اللہ سب جلدی توفیق امینہ لولا امینہ اگو دوتیا توجہ فرما پڑا شاہ باندی راق دیاندر نشا باندی راق دیاندر شاہ باندی راق دیاندر میرے پیر امبرد شاہدہ نے تیری عبادت فرمائی میرے پیرے دوستوں نبید شاہدہ عبادت کرنن نفلی عبادت کرنن تکنی کنور عبادت کرنن نفلی جماعت کائنی نفل کا انتماع کائنی اور دیرات رسل پھر تکنی نفل پھر دلاوت کر کنی تلاوت کر زکر کر کنی زکر کر انتماع باندر وقعی جنہیں پینے بزرک کائنی جنہیں اس کا تکنی بزرک کائنی انتماع بزرک کائنی چراغہ کرن بزرک کائنی علمے مردر دیزرک کائنی میرے پیارا عبادت اوے کریں جنہیں نبید صحابہ نے کی بھی ہے اگر صحابہ دیتر ہی دے تو حق میں عبادت کریں سرے خدا قبول نہیں کریں کیا مطلع دینا کھی میں کوئی مسئلہ کہنا نہیں سا پیغام تیرے تک پہنچتی سچے لون علی میں بولے لیں حضرت ابی علیہ السلام پندر شاہبان در روزہ رکھے لیں نفیج صحابہ پہ پندر شاہبان در روزہ رکھے لیں اللہ تیروں تفیق دے دے راتو عبادت وکر پہ کل صبح رضا رکھی اللہ پاک بے شمار عجر و صبح اللہ پاک بے شاہبان در روزہ رکھے لیں کی پیماریوں سے حد دینا تبدیل کر دینا کیوں کہ خوشکشمت لوگ آمن معافی مذہبہ توبہ کرے لن اس سے خوار کرے لن انتے شریعت کے مطابق کرے لن حضرت ابی علیہ السلام نے فرمایا اکتائے دو ملے زمبے کم اللہ زمبلا میرا سچی توبہ کرے اندروں کے گناہ معاف کرے دے انہیں کر دے لیں جنہیں پندر گناہ کی تا ہی کوئی نہ ہوئے اسی در رستہ ہے توارے باس بھلائی در رستہ ہے توارے باس اللہ دی قسم ہے تواری خیر خواہی واسطہ ہے تواری بھلائی واسطہ ہے باقی مولانا جرہ ذکر پر فرمینے ہاں کئی بدرسیب اللہ جنہ دی اسرات بھو توبہ قبول نہیں ہونی اسرات بھی انہ دی مفرد نہیں ہونی اسرات انہ دی پرشک بھی نہیں ہونی حدیث برنہ اوڈا حسن دیم کتنے اللہ حوت بھر کبی اللہ حوت کی کچھ تزکاری نے کھتا میرا بسانہ حر ملی سے ہم چند دھوڑے پنچ پنڈانے دنوں میں جانے پیدا دی موسیقی 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 دلو جکتے جاؤں گئی مانگ باتی موسیقی